اچھا سمیں ای میل کے ای میل کے ذریعے بھی آیا ہے محمد ایوب صاحب ہیں ساہی وال سے وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اے ڈکٹیٹر شپ جب جب رہی تو ملکی حالات بہت اچھے رہے ہیں عوام کی حالت اظہار بہت اچھی رہی اور اب اب ان کے مقال سیچوئیشن کم و بیش وہی ہے ایک پیچ کی طرح وہ اشارہ کر رہے ہیں تو اب اتنی زیادہ مہنگائی کیوں ہے جی صرف مہنگائی کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں تین ایسے دور ہیں جبکہ ایکنومک ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کچھ حد تک تینوں دور جو تھے وہ ملٹری رول کے تھے سب سے پہلے ایوب خان صاحب کا تھا ایوب خان صاحب امریکہ کے پٹھو تھے ایوب خان صاحب کو نے امریکہ کے سارے جو دیفنس پیکٹ تھے سنٹو سیٹو بغداد پیکٹ یہ سارے کے سارے برقرار رکھے کومنزم کے خلاف بیس بھی دے دیا ان کو پشاور میں آپ کو یاد ہوگا جہاں سے یو ٹو جہاز بڑا تھا اور پھر روس کی لیڈرشپ نے کہا تھا کہ ہم پشاور کو مامار کے فارغ کر دیں گے اگر ایسے ہی انہوں نے ہمارے خلاف یہ ایلائز بنے امریکہ کے تو اس وقت امریکہ نے اتنے پیسے دیئے تھے پاکستان کی حکومت کو کہ آپ ایمیجن نہیں کر سکتے تو اگر اتنا پیسہ آ جائے تو پھر وہ ظاہرہ کچھ پیسہ تو لگتا ہے نا تو اکنامک گروہ تو ہونی تھی اس کے بعد اگلا دور آیا زیاءالاق صاحب کا اس میں بھی امریکہ نے پھر عربوں کے آر 20-30 ملین ڈالرز زیاء ریجیم کو دیئے جس میں سے کچھ پیسے لگ گئے جہاد کے اوپر اور باقی کچھ جیبوں میں چلے گئے اور کچھ ظاہر ہے اکانومی کے اوپر لگ گئے تو وہ بھی اچھے حالات رہے چار پانچ پرسن کی گروہ رہی اور یو خان صاحب کے زمانے میں چھ پرسن ساڑھے چھ پرسن تک پہنچ گئی مشرف صاحب کا زمانہ آیا جب یہ آئے تو اس وقت تو حالت خراب تھی مگر پھر جب دوزار ایک میں یہ تالبان کا مسئلہ شروع ہوا تو وار ان ٹیرر اور یہ سب کو شروع ہوا امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے مشرف صاحب کے زمانے میں بیس ارب ڈالر پاکستان کو دیئے فری کوئی لون شون نہیں تھا سارے آئی ایم ایف بھی آگے سب نے سب کو جو دے سکتے تھے دیا آپ کو اسی لئے تو کہتے ہیں کہ آپ نے ڈبل گیم کھیلی تو اگر امریکہ سے اتنا پیسہ آ رہا تھا تو وہ کہیں نہ کہیں تو لگ رہا تھا تو اس لئے یہاں تھوڑی بہت خوشحالی دی اب سیچویشن یہ ہے کہ وہ تو اب دن آنے کو رہے وہ تو اب آنے ہی سکتے ابھی سیچویشن ایسی پیدا نہیں ہو سکتے ابھی وہ نہیں ہو رہی بھی کہ ابھی اور یہاں پروبلم بنے ہوئے کہ ہم امریکہ کی وہ بات ماننے کیلئے تیار نہیں ہیں جو وہ کہہ رہا ہے آج ہم ان کی بات مان لیں اور تالیوان کو چھوڑ دیں اور امریکہ کو کہیں پی جاؤ اور ہم تمہارے ساتھ ہیں اور بڑا کے رکھ دیں سب کو ٹھیک ہے اور امریکہ کو بٹھا دیں وہاں تو وہ آپ کو بہت اکنومک اسسٹنس دیں گے وہ تو اب صورتحال ہے نہیں تو اب تو فیٹ آف بھی انہوں نے تلوار رکھی ہوئی ہے آئی ایم ایک بھی تلوار رکھی ہوئی ہے ابھی فون بھی نہیں آپ کو کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ حالات نہیں ہیں اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا پیسہ آ رہا ہے یا یورپ کا پیسہ آ رہا ہے تو ایسی بات نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کے کچھ ریمیٹنسز بڑھ گئے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کوویڈ کیلئے کچھ سپورٹ آپ کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے مگر یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے اگر آپ کا ویسٹ کے ساتھ تلق خراب ہوگا تو آپ سمجھیں کہ وہاں سے اسسٹنس کم ہو جائے گی جب وہ کم ہوگی آپ نے جو پیسے کرزے دینے وہ دینے پڑ جائیں گے ابھی آپ نے دیکھا روپیہ ایک سو ساٹھ ایک سو پچھتر کی طرف پہنچ گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی حالات رہے تو اور بھی یہ ڈالر بڑھے گا روپیہ کی ویلیو گرے گی تو ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں اور کوئی امکان نہیں ہے کہ بہتر ہوں اس لیول تک جہاں کہ غربت ختم ہو یا بے روزگاری ختم ہو یہ بالکل ہونے کو نہیں ہے